پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے بیان فرماتے ہیں کہ اجتنب السبع الموبقات سات حلاک کر دینے والی اور تباہ و برباد کر دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سات چیزوں کا تذکرہ کرتے بھی بیان فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یتیم کا مال کھانا ناجائز کسی آدمی کا مال ہڑپ لینا جادو کرنا پاک دامن عورتوں پر تحمت لگانا اور میدان کارزار چھوڑ کر کے بھاگ جانا پیٹھ دکھا کر کے واپس آ جانا اور اس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلاک کر دینے والی بڑے عظیم الشان گناہ کا ذکر فرمایا کہ وہ اقل الربا اور سود کو کھانا سود کو کھانا یہ ان سات بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے جس کا تذکرہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں کیا ہے اور پوری امت کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے اس بات کا حکمتہ فرمایا ہے کہ انہیں ان سات گناہوں سے بالخصوص سودی کاروبار سے اور سودی سودے سے اور اس کے لین دین سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتنبو کا لفظ استعمال کیا اجتنبو سبع الموبقات کی ساتھ ہلاک کر دینے والے گناہ سے اور ساتھ تباہی اور بربادی تک پہنچا دینے والے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ تباہی اور بربادی چاہے ہمارے عامال کی ہو چاہے اس عامال کے نتیجے میں اس ثواب کی ہو اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والی اس انام کی ہو جو ہم کسی عمل کے نتیجے میں اللہ رب العالمین سے امید کرتے ہیں ہمارے اور آپ کے اس غلط کام کی وجہ سے اور اس بڑے گناہ ہمیں ملوث ہونے کی وجہ سے بساوقات ہمارے عامال برباد ہو جاتے ہیں بساوقات اللہ رب العالمین ثواب سے محروم فرما دیتا ہے بساوقات اس کا نتیجہ اور اس کا انجام اتنا بھیانک ہوتا ہے کہ وہ ہماری زندگی کے لیے اور ہماری آخرت کے لیے تباہی کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری نصیحت پر عمل کریں اور اپنے عامال کو برباد ہونے سے عامال کے ثواب کو برباد ہونے سے اس دنیا کے اندر بچائیں اس کے لیے تگو دو کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی